پچاس سال کی عمر میں بدصورتی اور خوبصورتی کا فرق ختم ہو جاتا ہے اپنے زمانے کے حسین ترین انسان کے چہرے پر بھی جنیاں نظر آنے لگتی ہیں ساٹھ سال کی عمر میں بڑے عدے اور چھوٹے عدے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے سرپھرے بیوروکریٹ کو ریٹائرمنٹ کے بعد دفتر کا چپڑاسی چوکیدار بھی سلام نہیں کرتا ستر سال کی عمر میں چھوٹے گھر اور بڑے گھر کا فرق ختم ہو جاتا ہے گھٹنوں کی درد اور کمر کی تکلیف کی وجہ سے صرف بیٹھنے کی جگہ ہی تو چاہیے اسی سال کی عمر میں پیسے کی قدروں کی عمد ختم ہو جاتی ہے اگر اکاؤنٹ میں کروڑوں اور جیب میں لاکھوں روپے بھی ہوں تو کونسا سکھ خرید لوگے نوے سال کی عمر میں سونا اور جاگنا ایک برابر ہو جاتا ہے جاگ کر بھی کیا تیر مار لوگے لہذا آج ہی سے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو اللہ کی رضا میں صرف کرو اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلاوگے